سمپل سوٹ کی سلائی کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے جس گلے کی کٹنگ کرنی ہے اس گلے کا نشان لگا لینا ہے میں نے اس کی اوپر سویٹ اٹ گلہ بنانے کے لیے ہی بتایا ہے تو میں سویٹ اٹ گلہ کاٹ رہا ہوں اس کی ڈیپنس ساڑھے ساتھ انچس کی ہے ساڑھے ساتھ پھر ہے آٹھ انچ کا کر Thi8 ھ کا ت fascisto ہمارا میں نے اس گلے کی کٹنگ کر لیا سمپل سوٹ کی سٹ Linux R aja اس سوٹ اٹ گلہ اس گلے کا ہلا پڑ ہے جو گلے کی بروڈنس بلا چھ انچ چھ انچ کی 7 ھ For 60 ڈیپن آر میں نے اس لے پیر بیر کی سلائی لگاBen داری تماما آمل کر Pl forwards گلے کو کچھا کر لیا ہے جو پیر پیر کی چلائی لگانی ہے وہ ہم نے بلکل گلے کے کنارے کے اوپر لگانی ہے جو اندر والی سیڈے جہاں کسی گلہ پلٹی مارنا ہم نے اس کے بعد میں میں نے اس کو آدھا دہ انچ چھوڑ کے کٹنگ کر لیا ہے اب وہ آدھا دہ انچ میں گلے کے اوپر لگا کر اس کو کچھا کر لوں گا کارو کونوں سے میں اس کو کچھا کر لوں گا یہ ہم نے اس کی گلے کو کچھا کر لیا اب میں اس کو بلکل سینٹر میں سے تھوڑا سا کٹنگ کر دوں گا اس سے کیا ہوگی ہمارا گلے میں لگانے میں پھر دکت نہیں آئے گی تین مجھ کی بروڈنس لگائی ہے میں نے اس کی گلے کی کو چھینج کا چھوڑا گلہ میں نے پہلے کچھا کر رہا تھا چھینج کے چھوڑا گلے کو ہم نے اس کے اوپر لگانا ہے اب میں نے کیا کرنا ہے اس کو گلے کو کمیج کی اوپر رکھ کر یہ سینٹر بنا لیا میں نے اس کو کنارے کنارے کے اوپر بکرم کے میں نے اس کو سلائی لگا دیا یہ ان بگنرز کے لیے ہے جو سلائی کو بلکل سٹارٹنگ سے سیکھنا چاہتے ہیں میں ان کو سمپل سوٹ کی کٹنگ سیکھا رہا ہوں سمپل سوٹ کی سٹیچنگ سیکھا رہا ہوں سوری اس کے بعد میں میں نے اس کو گلے کو کچھا کر لیا پیر پیر چھوڑ کر میں اس گلے کی کٹنگ کر دوں گا اس کی وجہ میں اس چاروں کورنر کے اوپر میں اس کے ٹککہ لگا دوں گا جس کی وجہ سے یہ گلہ اچھی طرح سے بیٹھ جائے گا اب میں اس کو کچھے کی سلائی لگا دوں گا بعد میں چاہیں تو آپ کچھے کی سلائی کو جب آپ کی ہیمنگ ہو جائے یا ترپائی ہو جائے آپ اس کو کھول سکتے ہیں اب میں نے گلے کو کچھا کر لیا اب میں نے بیک کا گلہ اس کا 8.5 انچ کا ہے میں نے 8.5 انچ تک نشان لگا لیا اس کے بعد میں میں یہ 8.5 انچ کا گلہ کاٹ لوں گا یہ ہم نے کاٹنا ہے پونے 3 انچ کا چھوڑا اگر ہم گلہ 3 انچ کا لیں گے تو اس کو ہم 2 ستھ لگائیں گے اب میں نے اکرے پٹی لے لیا اس کو میں نے اکرے پٹی کو کاٹ لیا ہے جس سے ہم بیک کی فالس کو تیار کریں گے اس کی اب ہم کیا کریں گے اسی گول گلے کے اوپر اس کو پیر پر رکھ کر سلائی لگا لیں گے نہ اپنے نیچے گلے کو کھچنا نہ ہی اوپر والی پٹی کو آپ نے کھچنا ہے دونوں کو برابر برابر سے چلنے دیں گے جی ہم اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو پلٹی مار کر اس کو پکی لب بنا لینا ہے ہم نے اس کی باقی ہمیں کے بعد میں ہو جائے گا اس کے بعد میں ہم اس کے شولڈر کو جوڑ دیں گے دونوں سائیڈ سے ایک سائیڈ کا شولڈر کو میں نے اس کے جوڑ دیا ہم میں دوسری سائیڈ سے اس کے شولڈر کو جوڑ رہا ہوں اس کے بعد میں ہم اس کے کنارے کی سلائی اور لگا دیں گے اس کے بعد میں میں اس کی فٹنگ کی سلائی لوں گا مکہ فٹنگ کی اندر میں نے چاہتی کی اندر چار انچ کی لوجینگ ڈالیا جتنا میں نے شریر کا سائیڈ لیا ہے کمر میں میں نے اس کے تین انچ کی لوجینگ ڈالیا و مع�� ہم نے اس کی پہل دیا اور ہپس کے اندر میں میں نے اس کی تین انچ کی لوجینگ ڈالیا کیونکہ اس کے ہپس بہ Gelی 16良ک پہ ٹرم اب ہم اس کی فٹنگ کی سلائی لے رہے ہیں کمر تک ہم اس کے سدھ ہن سلائی کر لگا کر اس کے بعد میں اس پر کب پوں پر soak اسے جوڑ اکسپلی ہو چاہئے اب پیر پیر ایکٹر کے بھی سلائی لگا لیجے اس کے اندر کسی طرح سے دوسری سیڈ پہ بھی فٹنگ کے سلائی لگا لیجے اب ہم نے کیا کرنا ہے نیچے سے اس کا گھیرہ موڑنا ہے تو اس کے لئے برابر دونوں سیڈ سے ٹکا لگا لینا تین انچ چھوڑ کر کیونکہ تین انچ ہم نے اس کی طرفائی کے لیے فٹے کا کبڑا رکھا ہوا ہے اب ہم نے اس کا گھیرے کو کچھا کر لیں گے یہ کچھا بعد میں ہمارا ترپائی ہونے کے بعد میں کھل جائے گا یہ ہم نے ایک شاڑ کے گھیرے کو بلکل کچھا کر لیا اس کا اب اسی طرح سے پرلی شاڑ کے گھیرے کو کچھا کرنا ہے اور اس کے بعد میں ہم نے یہ چوک موڑنا ہے جتنا گھیرہ موڑنا ہے چوک اس سے کم موڑنا ہے ہم نے آڈیا لگا لیجے گا آپ کو کتنے موڑنا ہے چاروں پلے کے ایسی چوک موڑ دے نا اس کے بعد میں ہم نے اس کی باجو چڑھانی ہے باجو چڑھانے کے لیے فرنٹ کی چھارٹ کر لیں گے ہم باجو کی اس کے بعد میں ہم کیا کریں گے اس کی باجو کو فرنٹ کے اوپر سے فرنٹ کی باجو کو چڑھائیں گے باجو کے بلکل سینٹر میں سے میں نے اس کو لگا دیا اوپر سے شولڈر ہے اور نیچے سے باجو کا سینٹر کا ٹکا بنا لیا ہے ہم نے اور آدھ ادھا انچ کی سلائی لے کہ نہ ہم نے باجو کو کھیچنا اور نہ ہی ہم نے نیچے موڑے کو کھیچنا دونوں کو برابر چلنے دنے ہیں اس کے بعد میں ہم نے کیا کرنا ہے یہ فرنٹ کے اسے کے اندر آدھا انچ کا گیپ کر دینا ہے صرف فرنٹ فرنٹ کے اسے کے اندر اب یہ ہم نے چمٹی بنا لینا ہے دونوں سیڑ پہ چمٹی جاناں بیک کی سیڑ پہ ہی بنانی ہے یہ باجو ایزی لی ہماری چڑھتی ہے ساڑھے چینج کا موڑا لوگ ہے تو آپ کی باجو ہمیشہ آسانی سے چڑھ جائے گی سات انچ کا موڑا لوگ ہے تو آپ کی باجو جو ہے نا موڑا اوپر کا بڑا ہو جائے گا یہ رکھو باجو ہمیشہ